آپ سب کا دل سے سواگت ہے آج کی کہانی یہ مڈر مسٹری ہے سچی کہانی ہے ایک 34 یارز کی لڑکی کہہ دو لیڈی کہہ دو جو لائف میں بہت صحیح جا رہی ہے اس کے ساتھ سب چیزیں صحیح ہو دیئے بڑھ ایک دن اچانک اس کا خون ہو جاتا ہے اب لڑکی کا خون ہوا کیوں اور لڑکی کا جس نے خون کیا وہ پکڑا کیسے گیا اور 40 سال بعد وہ پکڑا گیا اتنا ٹائم کیوں لگا یہ ٹائم بعد کوئی مجرم کیسے پکڑا جاتا ہے ایسا کیا ثبوت ملیا پولیس کو 40 سال بعد وہ بہت انٹرسٹنگ ہے اب وہ خونی کون تھا اور اس نے وہ خون کیوں کیا جب اینڈ میں آپ کو پتا چلے گا آپ شوق ہو جاؤں گے میں کہانی چالو کروں اس کے پہلے جو ہم روز کرتے ہیں ایک چھوٹی سی پریئر کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم ملتے ہیں اور میں کہانی چالو کرتا ہوں یو ایسا میں کولوراڈو شہر میں وہ ایک چوتیس سال کی لڑکی رہتی تھی 34 years کی جس کا نام تھا سیلویا لائف میں بہت خوش آرکیٹیک وہ ویڈنگ کیگز بھی بناتی تھی وہ فائنینشلی اتنی سٹیبل ہو گئی تھی کہ اس کے پیرنس کے باجوں میں ہی اس نے گھر لے لیا تھا اب وہ اس کے پیرنس کے ساتھ روز صبح میں کافی پیتی تھی 4 آگسٹ 1981 صبح کے آٹھ بجے سیلویا کی ڈیڈ آتے ہیں سیلویا کو کافی پر بلانے کے لیے اس وقت وہ دیکھتے ہیں سیلویا کی گھر کا جو ڈور ہے وہ کھولا ہوا ہے جب وہ اندر جاتے ہیں تو وہ شاک ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ دیکھتے ہیں سیلویا کی لاش سیلویا کی فیس پر ٹاول رکھا تھا سیلویا کی باڈی پر کپڑے نہیں تھے انہوں نے فٹ سے کپڑا لیا سیلویا کی باڈی پر ڈالا اور فیس پر اسے جب ٹاول ہٹایا تو سر پر گولی ماری تھی اور چیسٹ پر بھی چاکو سے بہت بار وار کیا تھا اس کے ڈیڈ روتے ہیں چلاتے ہیں اور بھاگتے ہیں ایمبولینس اور پولیس کو فون کرنے کے لیے لیکن 1981 میں موسٹلی لینڈ لائن تھا لینڈ لائن کے تار کٹے ہوئے تھے مطلب جس نے سیلویا کا کھون کیا اس نے لینڈ لائن کا تار کٹ دیا تھا آپ اس کے ڈیڈی دوسری جگہ سے فون کر کے پولیس اور ایمبولینس کو بھولاتے ہیں پولیس آتی ہے فورنسک والوں کے ساتھ وہ لوگ جب گھر کے اندر آتے ہیں وہ لوگ دیکھتے ہیں پیٹشٹ کور پر کھون ہے پلو پر کھون ہے سیلویا کے جو ہاتھ تھے اسے شرٹ سے باندھا گیا تھا اس پر کھون ہے سیلویا کے فیس پر جو ٹاول تھا اس پر بھی انہیں کھون ملتا ہے پر باجو میں ہی ایک چاکو ملتی ہے اس پر بھی کھون رہتا ہے اس کے دو لوگ گھر دیکھتے ہیں تو باتھروم کی جو کھڑکی ہے وہ ٹوٹی ہوئی تھی باہر کاج بھی گرے ہوئے تھے بیڈروم کھڑکی بھی توڑنے کے ٹرائی کی گئی تھی پیچھے کا دروازہ بھی کھلنا تھا کیونکہ سیلویا کی باڑی بینا کپڑے کے ملی تھی اس لئے اس کے پرائیوٹ پارٹ سے سویبز بھی لیا گیا اب یہ سب چیزیں پولیس جھاچ کے لئے بھیجتی ہے سیلویا ایک خوش لڑکی تھی ہارڈ ورکنگ تھی اور رات میں گیارہ بجے تک وہ اس کی چھوٹی سسٹر سے بات کر رہی تھی اس سے پولیس کو پتا چلتا ہے رات میں گیارہ بجے کے بعد ہی سیلویا کا قتل ہوں گیا اب پوسٹ موٹم کے ریپورٹ آتی ہے ریپورٹ کے اندر سب سے پہلی چیز آتی ہے سیلویا کے چیسٹ میں تین بار چاکو گھوپے گئے ہیں اس سے اس کا بہت زیادہ بلڈ لاؤس ہوا وہ ایک کارن ہے موت کا دوسرا کارن ہے اس کے سر پر گولی ماری گئی ہے تیسری چیز یہ سامنے آئی پوسٹ موٹم میں جو سویبز لیے گئے تھے باڈی سے اس کی جھاچ کے بعد کہ سیلویا کے ساتھ سیکشل ایسولٹ ہوا ہے ہم کہہ سکتے کہ ریپ چوتھی چیز سامنے آئی سیلویا کی گردن دبا کر گلا گھوٹنے کی کوشش کی گئی اور یہ بھی چیز سامنے آئی کہ سیلویا نے اپنے آپ کو بچانے کی بہت کوشش کی اس میں اس کے نیلز ٹوڑ گئے اب 1981 میں سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی تو باری کیسے سب چیزوں کی جاج نہیں ہو پائی بٹ 1983 میں یہ سب چیزوں میں ڈیولپمنٹ ہوا اس میں فورنسک سائنس ایک الٹرنیٹیو لائٹ بناتی ہے جس سے ڈی اے نے بہت باری کیسے دیکھا جا سکتا ہے تاول پر بیٹ شٹ کور پر سیلویا کا جو ہاتھ باندہ تھا اس شٹ پر کسی اور کا ڈی اے نے ملا تھا سیلویا کی علاق جو ڈی اے نے ملا تھا وہ کافی کم اماؤنٹ کا تھا تو اس ڈی اے نے کو میچنگ کے لئے بھیجنا پوسیبل نہیں تھا اب ہوتا کیا ہے سال آتا ہے دو ہزار دو ہزار میں سائنس نے بہت ترقی کر لی تھی جو دوسرے انسان کا ڈی اے نے ملا تھا وہاں پر وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے اور وہ لوگ کو پتا چل جاتا ہے یہ ایک آدمی کا ڈی اے نے ہے میل کا ڈی اے نے ہے اب سی بی آئی ایف بی آئی کی مدد سے کمپیوٹر میں ڈالتی ہے وہ ڈی اے نے جتنے بھی اپرادی کا ڈیٹا بیس ہے اس سے میچ کرنے کے لیے پر کسی سے میچ نہیں ہوتا مطلب جس نے یہ کھون کیا ہے اس نے فرسٹ اور لاسٹ ٹائم کیا ہے اور سب پزل ہے کہ یہ کھون ہوا کیوں اور کیا کس نے اب یہ خبر تو ہر جگہ فیل گئی تھی ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے میں نے کھون کیا ہے سلویا کا جو ایویڈنس ملے تھے اور یہ بھائی صاحب جس نے قبول کیا میں نے کھون کیا ہے وہ میچ نہیں ہو رہے تھے اور پتا چلتا ہے کہ وہ آدمی نے اپراد اس لیے اپنے سر پر لیا ہے کیونکہ اس کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے کھانا نہیں ہے تو ایٹلیس جھیل میں اسے کھانا ملے گا رہنے ملے گا اب پولیس کے پاس ثبوت تو سب تھے بٹ کریمینل نہیں تھا کس نے یہ چیز کی ہے اب پولیس نے ایک سسٹم بنائی کہ ہر سال وہ لوگ ڈیٹا ویس میں چیک کرے گے کہ کیا یہ ڈی ای نے کس سے ملتا ہے ایسے کرتے کرتے بہت سال ہو گئے دو ہزار بیس آ گیا دو ہزار بیس میں کمپنی آتی ہے یونائٹیٹ ڈیٹا کنیکٹ یہ کمپنی ہیلتھ ریلیٹڈ ریسرچ کے لیے سب لوگوں کے ڈی ای نے لیتی ہے اور ان کے ڈیٹا ویس میں رکھتی ہے اب سی بی آئی ایف بی آئی کی مدد سے یہ کمپنی کے پاس جاتا ہے یہ ڈی ای نے میچ کروانے کے لیے اور وہاں پر ایک فیملی سے یہ ڈی ای نے میچ ہوتا ہے اب اس فیملی میں بہت کم لوگ زندہ بچے تھے اور ایک آدمی پر شک جاتا ہے پولیس کو جس کا نام ہوتا ہے ڈیویٹ وہ نائنٹین ایٹی ون میں سلویا کے گھر سے بیس کلومیٹر کی دوری پر رہتا تھا فیلال وہ رہ رہا تھا سلویا کے گھر کے تھوڑے دوری پر نبراس کام ہے اب پولیس نے اپنا پورا جھال بچھا دیا ہے پولیس کو صرف چھئے ڈیویٹ کا ڈی ای نے کافی سال ہو گئے وہ لوگوں کے پاس کافی سارے اور ایویڈنس بھی ہے اب روز ڈیویٹ جو کچھرا پھیکتا تھا پولیس والے پیچھے سے جا کر اور وہ کچھرا چیک کرتے تھے اب ایک دن پولیس کو جو چیز چھئے تھی وہ مل گئی ڈیویٹ نے کوئی مارکیٹ سے کوکا خریدی ہوگی جسے پی کر اس نے کچھرے کے ڈبے میں دال دیا پولیس کو ایک بل ملتا ہے جس کے اندر کوکا کولا لکھا ہوا تھا اور ڈیویٹ کا نام بھی لکھا ہوا تھا میل آئیڈی بھی لکھا ہوا تھا پولیس نکالتی ہے کوکا کولا کے ٹین کو اب پولیس ہو جو کوکا کولا کا ڈی اے نے تھا اس کو میچ کرتی ہے سیلویا کے گھر سے جو ڈی اے نے ملا تھا اس سے اور ڈی اے نے میچ ہو جاتا ہے اور پولیس کو پتا چل جاتا ہے ڈیویٹ ہی وہ مجرم ہے تب تک دوہزار اکیس آ گیا تھا تب ڈیویٹ کی ایج ہوتی ہے سکسٹی ٹو یاس مطلب اگر ہم چالیس سال پکڑتے ہیں تو جب اس نے یہ کرائیم کیا تھا تب اس کی عمر تھی بائیس سال پولیس جاتین ابراز کا ڈیویٹ کو پکڑنے کے لئے جس کا پورا نام تھا ڈیویٹ اینڈیس سال اب اس کے پر کوٹ کیس ہوتا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لئے ڈیویٹ کہتا ہے سیلویا کا مرڈر اس کے بائی فرینڈ نے کیا ہوگا کیونکہ اس کا بائی فرینڈ بہت اگریسیو تھا میرا ڈی اے نے وہاں پر ملا ہے کیونکہ میں تو ایسی سیلویا سے ملنے کے لئے گیا تھا پر پولیس مجھے فسا رہی ہے اس کے بائی فرینڈ کو پولیس نے اب تک پکڑی نہیں ہے کچھ کاروائی کی نہیں ہے اس کے بائی فرینڈ کے اوپر پولیس سب ایویڈنس پیش کرتی ہے ڈی اے نے اسے لے کر فنگر پرینٹس تک سب ایویڈنس رہتے ہیں وہ ڈیویٹ سے میچ کرتے ہیں اور اس جگہ پر صرف سیلویا اور ڈی اے نے ملتا ہے اور کسی کا نہیں ملتا ہے آگسٹ دو ہزار بائیس کو ڈیویٹ کو عمر گیت کی سزا ہوتی ہے اب ڈیویڈ نے یہ کیوں کیا اوفیشلی تو باہر یہ سٹیٹمنٹ نہیں آیا کہ ڈیویڈ نے سیلویا کا خون کیوں کیا پر آن اوفیشلی بہت ساری چیزیں باہر آئی لوگوں نے الگ الگ تھیاری بنائی سب سے پہلے تو باتروم کی کھڑکی جو ٹوٹی ہوئی تھی اس کو لے کر پلس جو ڈیویڈ نے بیان دیا کہ اس دن وہ گیا تھا سیلویا کے گھر پر اس سے ملنے کے لیے سب تھیاری مکس کر کے ایک تھیاری ایسی بنی کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ڈیویڈ کی نظر سیلویا پر بہت ٹائم سے تھی بائیس سال کا لڑکا تھرٹی فور یارز کی لڑکی اس رات ڈیویڈ باتروم کی کھڑکی سے اندر جاتا ہے سیلویا کے ساتھ گلت چیزیں کرنے کے موٹیف سے سیلویا اپنے آپ کو بہت پچانے کی ٹرائی کرتی ہے جس میں اس کے نکھون بھی ٹوٹ جاتا ہے ڈیویڈ کے ساتھ وہ جس طریقے سے سیلویا مقابلہ کر رہی تھی ڈیویڈ کو پسند نہیں آتا ہے وہ اسے سیکشولی ایسولڈ کرتا ہے اس کے بعد وہ ڈر جاتا ہے پلس گھصا ہوتا ہے کہیں سیلویا لوگوں کو بتا نہ دے اس لیے چاکو اس کی چیسٹ میں تین بار مارتا ہے اور اسے پھر بھی ڈر لگتی ہے کہ شاید یہ زندہ بج گئی تو ڈیویڈ کام سے جائے گا تو اس کے سر میں بھی گولی مار دیتا ہے اب ہو سکتا ہے اس نے ڈرگز بھی لیا ہو ڈیویڈ کو یہ نہیں پتا تھا کہ جو کرائم وہ بائیس سال کا ہے تب کر رہا ہے بڑھا ہونے کے بعد سکسٹی ٹو یئرز کے بعد اسے اس کا پی بیک کرنا پڑے گا چالیس سال کے بعد وہ پکڑا جائے گا سلویا کی مابب تو زندہ نہیں رہے سلویا کو جو انصاف ملاؤ دیکھنے کے لیے صرف چھوٹی بہن زندہ تھی جج نے اینڈ میں دو لائن کہی آپ کے ساتھ اگر کوئی اپراد ہوا ہے تو ہار مت ماننا پولیس فورن سکھ ضرور آپ کی مدد کرے گی اور جس نے کرائم کیا ہے جو آج تک بج گئے ہیں وہ کبھی یہ نہیں سوچنا کہ وہ ہمیشہ بچے رہے گی آج نہیں تو کل پولیس آپ کو پکڑ ہی لے گی کافی ایموشنل سٹوری تھی ایک لڑکی جو زندگی میں آگے بڑھ رہی تھی اسے کبھی پتا بھی نہیں تھا کہ اس سے عمر میں کافی چھوٹا لڑکا اس کے ساتھ غلط حرکت کرے گا اور اسے مار دے گا اور انت میں بس یہی بولو گا محنت کرتے رہنا اوپر والے پر وشواس رکھنا اگر آپ کا کوئی کام نہیں ہو رہا ہے تھوڑا صبر پیشنس کام ہو جائے گا فیل ہونے سے ڈرنا ہر انسان جو دل سے محنت کرتا ہے مباب کو خوش رکھتا ہے سب سے اچھی طریقے سے رہتا ہے اسے کامیہ بھی ضرور ملتی ہے پورے دن میں ٹرائی کرنا چھے سے آٹھ گلاس پانی پینے کی اس کے علاوہ تھوڑا واکنگ تھوڑا جاغنگ تھوڑی ایکسسائز کر لینا اس سے آپ کی ہیلتھ اچھی رہے گی ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا thank you so much god bless and wish you a very happy life